فرنچار سے پانچ چیزیں ہیں اگر آپ لوگ وہ فل فل کر لیتے ہیں یعنی کرمیٹس پوری کر لیتے ہیں تو کنیڈا کا وزڈ ویزا آپ لوگ بینہ سپانسر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں جی ہاں سب سے ایمپورٹن یہ ہے کہ آپ اپنے وزڈ ویزا اپلیکیشن کو توریس ویزا اپلیکیشن طور پر شو کریں اس کے لئے آپ کے لازمی ہے کہ آپ کے پاس تو ہے وہ ایک بوکنگ موجود ہو جو کنیڈا میں آپ سٹری کر رہے ہیں وہاں پہ کسی بھی ہوتیل کی یا پھر کسی بھی اور جہاں کسی بندے کے پاس بھی ہو سکتی ہے اور جتنے دن کے لیے رہنا ہے اتنے دن کے لیے بوکنگ وہاں پہ لازمی ہے اس کے لئے آپ کے پاس ریزرڈ ریٹرن ٹکٹ کا ثبوت بھی ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کے پاس بینک سٹریٹمنٹ ہونی چاہیے کم از کم پندنہ سے پچیس لاکھ جو کہ شو کرتی ہے کہ آپ لوگ کنیڈا جا کے بہ آسانی اپنا ٹور کر سکتے ہیں وہاں پہ حرچہ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس ٹرانگ ٹائز ہونی چاہیے اور اپنی بینک سٹریٹمنٹ کو پیک کرنے کے لیے آپ کے پاس تو ہے وہ اچھا کاروبار یا پھر ایک جوب ہونی چاہیے جو کہ منی ٹریل لازمی مانگی جاتی ہے ویسٹن کنٹریز میں اور یہ امپورٹنڈ ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹور جینمن ہے اور آپ اپنا وزٹ کمپیٹ کرنے کے بعد کنیڈا سے واپس اپنے کنٹری واپس آئیں گے ٹورٹل پروسس کے لیے جو فی لگ رہی ہیں ان دنوں اپنے اپنے اپلائے کرنا ہوتا ہے ایک سو پچاسی کنیڈین ڈالر جو کہ ارموز چالیس ہزار روپے پاکستانی بن جاتی ہے ان اس میں آپ لوگ بینہ سپانسرشپ کے بھی ہے جو اپنا ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ کنیڈا سے آپ کے پاس ایک رشتہ دار یا پھر کسی اپنے فیملی میمبر کی سپانسرشپ آئے بینہ سپانسرشپ کے بھی بینہ کسی قسم کی انیویٹیشن کے بھی آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے ضروری ہوگا جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ریکوارمنٹس آپ لوگ فلفل کریں پلس ٹائز سٹرونگ آپ نے شو کرنی ہے اور بینہ ٹیبل ہسٹری کے بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کا ٹف ہو جاتا ہے لیکن اپنا پلان اگر آپ نے اچھا بتایا ہوا ہے کور لیڈر میں تمام اپنی جو سٹے ہے کنیڈا میں جو چانسز ہیں کہ آپ کو کا ویزہ لگ جائے گا